جی بچھا ایک ایمپورٹنٹ آبک ہے سیریز ریزنینس سرکٹ اس کا ہم آر ایل سی سیریز سرکٹ کہتے ہیں اس سرکٹ میں تین کمپوننٹ ہیں آر بھی ہے آر بھی اور سی بھی آر ریزیسٹنس آر سی اور تینوں آپس میں کیا ہیں سیریز میں ہیں آر ل آر سی these are connected with some AC source ان کو میں نے AC source سے connect کر دیا resistance بھی ہے inductance بھی ہے اور capacitance بھی ہے these are connected in سیریز with the alternating source بھی آر کیا ہوا ہمیں پتہ ہے ریجسٹر کی ریجسٹنس فریکوینسی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی لیکن انڈکٹر اور کیپیسٹر کی ریجسٹنس اس کو رییکٹنس کہتے ہیں these are فریکوینسی ڈیپینڈنٹ and رییکٹنس آف کیپیسٹر is 1 آبار اومیگا سی 1 آبار 2 پائی ایف سی and ریجسٹنس آف انڈکٹر is اومیگا ال 2 پائی ایف ایف اگر تو لو فریکوینسی سیگنل آتے ہیں جس کی فریکوینسی لو ہوتی ہے تو کیپیسٹر کی ریجسٹنس زیادہ ہوگی انڈکٹر کی ریجسٹنس کام ہوتی ہے so for لو فریکوینسی سیگنل لو فریکوینسی سیگنل میں کون سا کمپوننٹ ڈومینیٹ کرے گا کیپیسٹر جس کی ریجسٹنس زیادہ ہوتی ہے کرنٹ کے راستے میں وہی زیادہ روڈیٹ کرے گا اپوز کرے گا باقی میں تو کرنٹ اور آم سے گزر جائے گا تو جو فینومینا جو ڈومینینسی ہوگی ڈومینیٹ کرے گا وہ کیپیسٹر ڈومینیٹ کرے گا لو فریکوینسی سیگنل کے لیے لیکن اگر ہائی فریکوینسی سیگنل آ جائے تو ہائی فریکوینسی میں انڈکٹر کی ریجسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی ریجسٹنس کیپیسٹر کی کام ہو جائے گی سو فار ہائی فریکوینسی سیگنل ہائی فریکوینسی سیگنل میں کون ڈومینیٹ کرے گا انڈکٹر فرز کریں ہم ان کی فیزر ڈیاغرام چیک کرتے ہیں کرنٹ کی ڈائیشن دونوں میں کیا ہے سب میں سیم کرنٹ فلو کر رہے اور کرنٹ کی ڈائیشن سب میں فرز کریں یہ ہے ریجسٹر میں بھی انڈکٹر میں بھی کپیسٹر میں سب میں کرنٹ کی یہ ڈائیشن ہے چیک کرنا ہے وولٹیج کی ڈائیشن سب میں کیا ہوگی انڈکٹر میں کون ڈومینیٹ کرتا ہے وولٹیج لیڈ کرتی ہے پائی بیٹو ایس کمپیرٹو کرنٹ تو انڈکٹر میں جو وولٹیج ہے انڈکٹر میں وہ کیا کرے گی وی ایل ایس ایکوی ایس ایل تو یہ کرنٹ کو لیڈ کرے گی پائی بیٹو اور کپیسٹر میں کون آگے ہوتا ہے کپیسٹر میں کرنٹ آگے ہوتا ہے وولٹیج پیچھے ہوتی ہے تو اگر کپیسٹر میں وولٹیج دیکھیں تو وہ پیچھے ہوگی یہ وولٹیج ہے کپیسٹر میں آئی ایکس سی تو کرنٹ کی ڈائیشن میں وولٹیج ریجسٹنس میں ہوتی ہے وی آر ایس ایکوی ای آر تو وولٹیج ریجسٹر میں کرنٹ کی ڈائیشن میں کیونکہ ان فیز ہوتے ہیں انڈیکٹر میں آگے ہے کیپیسٹر میں پیچھے ہے تو اب اگر میں صرف ریزسٹرز کی بات کروں تو جو ریزسٹر ہے وہ اس ڈیریکشن میں ہوتا ہے جو رییکٹنس آف انڈیکٹر ہے وہ اوپر ہے جو رییکٹنس آف کیپیسٹر ہے وہ نیچے ہے گویا رییکٹنس آف انڈیکٹر اور رییکٹنس آف کیپیسٹر these are in opposite direction انڈیکٹر اور کیپیسٹر کی رییکٹنس opposite ہوتی ہیں اب دیکھئے لو فریکنسی پہ کس کی رییکٹنس ڈومینیٹ کرتی ہے کیپیسٹر کی ہائی فریکنسی پہ کس کی ڈومینیٹ کرتی ہے انڈیکٹر کی کوئی ایسی بھی فریکنسی ہوتی ہے جس پر دونوں کی رییکٹنس برابر ہو جائے ہائی اور لو کے درمیان ایک ایسی فریکنسی بھی ہے جس پر دونوں کی ڈیاکٹنس کیا ہو جاتی ہے ایکویل ہو جاتی ہے تو میں اس فریکوینسی کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایکس ایل کی ویلیو ٹو پائی ایف ایل ایکس ایل کی ویلیو ٹو پائی ایف سی ایسا کہہ رہے ہیں ایف کو اوپر لیا ایف سکیئر ہو گیا ایف اور ایف سکیئر باقی سب کو نیچے لے جائیں اگر سمپل فریکنسی معلوم کرنی ہو انڈر اوٹ لے لیں تو ایک فریکنسی ہے جس پر دونوں کی ریکٹنس کیا ہے ایکویل ہے اب آر ایل سی سرکٹ میں دونوں ہیں تو اپوزیٹ ریکٹنس آف انڈیکٹر اور کیپیسٹر اپوزیٹ ہیں اس فریکنسی پر ایکویل بھی ہو گئے جب ایکویل اور اپوزیٹ ہو جائیں گے تو دونوں کا ایف اپس میں کینسل ہو گیا اگر دونوں کا ایف اپس کینسل ہو گیا تو سرکٹ کی ریزیسٹنس صرف آر ہی بچ گئی اگر انڈیکٹر اور کیپیسٹر ان کی ریکٹنس آپس میں کینسل آؤٹ ہو جائیں تو صرف کس کی ریکٹنس بچ جائے گی کونسی ریزیسٹنس بچ جائے گی آر تو گویا سرکٹ کی ریزیسٹنس کم ہو جائے گی ان کے کینسل آؤٹ ہونے کے بعد سرکٹ کی ریزیسٹنس کم ہو جائے گی اور ریزیسٹنس کے کم ہونے سے کرنٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی اگر آپ گراف پلاٹ کریں بیٹوین فریکوینسی اینڈ کرنٹ تو یہ گراف ایسے جاتا ہے شروع میں کم ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایک سٹیج پہ میکسیمم ہوگا اس کے بعد پھر کامانا شروع ہو جاتا ہے یہ کونسی فریکنسی ہے یہی والی فریکنسی ہم ریزیسٹنس فریکنسی کہتے ہیں ایف آر یہ وہ فریکنسی ہے ریزیسٹنس فریکنسی ہے جس پر سرکٹ میں کرنٹ منیمم ہو جاتا ہے کم سے کم ہو جاتا ہے اور کرنٹ کی ویلیو میکسیمم ہو جاتی ہے اس سے پیچھے بھی کرنٹ کام ہے اور اس سے آگے بھی کرنٹ کام ہے مگر اسی ٹپیکل فریکنسی پر کرنٹ کی ویلیو میکسیمم ہے اس کے پیچھے کیوں کام ہے کیونکہ جب فریکنسی کام ہوتی ہے تو کس کی ریکٹنس زیادہ ہوتی ہے کیپیسٹر کی کیپیسٹر کی ہاری ریزیسٹنس کرنٹ کو کام رکھتی ہے پھر جب ریزیسٹنس کے آگے فریکنسی بڑھاتے ہیں تو فریکنسی کے بڑھنے سے اب انڈیکٹر کی ریزیسٹنس بڑھنا شروع جاتی ہے اس کی وجہ سے کرنٹ کامانا شروع جاتا ہے تو گویا اس پورشن میں کیپیسٹر ڈومینیٹ کر رہا ہے اس پورشن میں انڈیکٹر ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ایک ایسی فریکنسی موجود ہے جس پر دونوں کی ریزیسٹنس کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے اور سرکٹ میں کرنٹ میکسیمم ہو جاتا ہے سرکٹ کی ریزیسٹنس صرف آر بچ جاتی ہے اور اگر ریزیسٹنس آر ہو تو اس میں اب کرنٹ اور وولٹیج کیا ہو جائیں گے ان فیز ہو جائیں گے کیونکہ ریزیسٹر میں کرنٹ اور وولٹیج ان فیز ہو جاتے ہیں سو ایٹ ریزننس کرنٹ اور وولٹیج آر ان فیز اور پاور فیکٹر اس وان پاور فیکٹر کیا ہوتے ہیں کاس تھیٹا اگر ان فیز ہیں تھیٹا زیرو ہوگا کاس زیرو کے علیے وان ہوتی ہے پاور فیکٹر ریزننس میں وان ہوتا ہے تو یہ سیریز ریزننس سرکٹ ہے اس کو چیکیجئے گا اسی طرح پیرلل آر سی سرکٹ بھی ہے اس کو پڑھیں پرابلم ہوتا بتائیے گا تینکیو